چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بلا شبا تمام ہی تعریفیں اللہ کے لئے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں بندے کے اندر کوئی کمال نہیں ہیں کیونکہ جس زبان سے ہم اور آپ بولتے ہیں یہ زبان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے جس دماغ سے ہم سوچتے ہیں یہ دماغ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے اور پھر دین کے کام ہم سے جو ہوتے ہیں ہم اگر ایک سجدہ بھی کرتے ہیں نا تو یہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے تو جیسا کہ ہمارے چینل پر ہم سب کے چینل پر پچاس ہزار سبسکرائبر ہوئے ہیں تو اس کی تعریف بھی کہ یہ پچاس ہزار سبسکرائبر ہماری محنت ہو یا ہماری لگن ہو بلا شبا ہماری محنت ہماری لگن ہے لیکن تمام تعریف اللہ کے لیے میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے میری زبان سے جو دین کی باتیں نکل رہی ہیں یہ بھی اللہ کی توفیق ہے میرے دماغ میں جو آئیڈیاز آ رہے ہیں میرے دماغ میں جو باتیں سیو ہو رہی ہیں جو میموری میں سٹوریج ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ مجھ سے دین کا کام اس پلیٹ فارم پر لے رہے ہیں یوٹیوب پر یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اور میرے بھائیوں آپ لوگ دین کی باتیں سن رہے ہو دین کی باتوں پر عمل کر رہے ہو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں دنیا میں بھلے ایسے وہ بندوں کی ہو رہی ہیں بڑا خوبصورت ہے بڑا ذہین ہے بڑا اقل مند ہے بڑا بہترین بیان کرتا ہے اس کا تو پلٹ فرم بہت ہی ہو رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام کا تمام یہ تعریفوں کا سہرہ اللہ ہی کی طرف جاتا ہے کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں تو میرا اپنا کوئی کمال نہیں مجھ سے اللہ یہ دین کا کام لے رہا ہے میری زبان سے حدیثیں نکل رہی ہیں میری زبان سے دین کی باتیں نکل رہی ہیں جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ احادیث میں آپ کو بیان کر کے سناتا ہوں روزانہ یہ میرا اپنا کمال نہیں ہے اللہ کی توفیق ہے یہ اللہ کا انعام ہے اور جناب آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کا صدقہ ہے حضور علیہ السلام کے صدقے میں سب کچھ ہو رہا ہے تو میرے بھائیوں اللہ کا ہے اللہ کا ہم سب شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی باتیں ہمیں سننے کی توفیق نصیب فرمائی اور مجھے اتنی باتیں آپ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائی سب سے پہرے ہم اپنے پر وردگار کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا دین کی باتوں کو سنا سمجھا اور اس پر عمل بھی کیا انشاءاللہ اس کا عجر سمہ انشاءاللہ ہم سب کو آخرت کے میدان میں ملے گا بلکل ملے گا تو بھائی آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے دین کی باتوں کو سنا ہے سپورٹ کیا ہے آپ کے سپورٹ سے آپ کے لائک سے اور آپ کے کمینڈ سے ایک حمد پیدا ہوتی ہے کہ یار ہم لوگ ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں بھلے سے کوئی نہیں سن رہا ہے بھلے سے غلط کمینڈ بھی آتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے کمینڈ سے آپ لوگوں کے لائک سے حمد ملتی ہے کہ یار اور چیز لوگوں کو بتانی چاہیے تو ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں دل سے شکر گزارے ہیں اور ظاہر ہے جب ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں اور ایک فیملی سی ہو جاتی ہے تو میں جب آپ لوگوں کے کمنٹ پڑھتا ہوں تو ایک اپنا پنس سے محسوس ہوتا ہے دل کرتا ہے کہ کاش کبھی سب مل کر بیٹھتے اور کچھ کھانا پینا ساتھ ہوتا کچھ آپس میں گفتگو ہوتی اور انشاءاللہ دنیا میں نہیں ہو سکا تو کیا وہ آخرت میں ضرور ہوگا اور میں آشخوشی کے موقع پر معذرت بھی چاہتا ہوں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں سے جن کے جواب میں نہیں دے پاتا ہوں کمنٹس میں میں ویسے جہاں تک بھی میری کوشش ہوتی ہے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کے جوابات دے سکوں لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ پورے دن میں اس پر نہیں ہوں میں آپ لوگوں کا اپنی مشغولیت بھی بتا دوں صبح میں مدرسے میں بڑھاتا ہوں صبح چار گھنٹے فجر کے بعد ایک گھنٹے تفسیر کرتا ہوں مسجد میں تو فجر کے بعد سات بج جاتے ہیں مجھے تفسیر کرتے ہوئے پھر آٹھ بجے میں مدرسے چلا جاتا ہوں چار گھنٹے بارہ بجے تک میں مدرسے رہتا ہوں پھر بارہ بجے کے بعد آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناتا ہوں ایک بجے تک اب لوٹ کر کے اس کے بعد کھانا وغیرہ کھا کر دو بجے زہر کی نماز پڑھا گیا پھر مجھے مدرسے جانا ہوتا ہے چار بجے تک پھر میں مدرسے رہتا ہوں اثر کی نماز کے بعد پھر میں گھر پہ پڑھاتا ہوں بچوں کو قرآن مجید پھر مغرب کے بعد بڑوں کو پڑھانے کا گلز اسلامی کلاس ہے مغرب کے بعد وہ لگتی ہے تو مغرب سے عشاء تک اس کلاس میں مشہول رہتا ہوں میں عشاء کے بعد لڑکوں کی کلاس لگتی اسلامی عشاء کی نماز کے بعد سوہ نو بجے تو میں اس میں مشہول رہتا ہوں اس کے بعد مجھے بیچ کا جب بھی ٹائم ملتا ہے تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے کمنٹس آپ لوگوں کے میل کا جواب دے سکوں پھر اس کے بعد میں مجھے اپنی سٹیڈیوی کرنی ہے اپنی کتابیں میں کچھ پڑھنی ہوتی ہیں مطالعہ کرنا ہوتا ہے تو تھوڑا اسی بس یہ دینی مشغولیت ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ کافی سارے بچے جو دین نہیں پڑھ پا رہے سکول کی تعلیم نہیں حاصل کر پا رہے اللہ کا شکر ہے کہ کافی لوگوں کی امداد بھی میں کر دیتا ہوں تو یہ تمام شیڈیول ہے میرے پورے دن کا جو میں نے مختصرا آپ کو بتایا ہے اس میں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں آپ کے کمنٹس اور آپ کے سوال کے آنظر دینے کی کوشش کرتا ہوں تو پیرے بھائی معذرت چاہتا ہوں میں اگر کسی کے سوال کا جواب لیٹ ہو جائے تو میں دل کی گہرائیوں سے معذرت خواہ ہوں اور انشاءاللہ میں کوشش پھر بھی کرتا رہوں گا اور میں نے سوچا بھی یہ جو میرے دوست ہیں جیسے مفتی عبدالنازش صاحب ہیں مفتی عدل صاحب ہیں ان سے میں نے درخواست کی تھی کہ میرے کمنٹ باکس میں جا کر آپ لوگوں کے جواب دے دیا کریں بھائی دین کی صحیح بات آج کل ملنا بہت مشکل ہو رہی ہے بہت مشکل ہو رہی ہے بہت مشکل ہو رہی ہے دل میں خیال آیا تھا کہ یوٹیوب پر بھی دین کی صحیح بات پہنچا جائے آف لائن تو میں پوری کوشش کرتا ہوں آج لوگوں کو کلمہ یاد نہیں ہے حضور علیہ السلام کا نام یاد نہیں ہے اب موٹی موٹی دین کی باتیں یاد نہیں ہیں تو بس یہی فکر کے ساتھ میں یوٹیوب پر بھی آیا ہوں میرے سبسکرائبر زیادہ ہو جائیں تو یہ اللہ کا شکر ہے لیکن نہیں ہو رہے تو نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال محنت کی اور چند لوگ ہدایت پر آئے چند لوگوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو سنا تو نوح علیہ السلام ناکام نہیں ہوئے تو کوئی اگر ہماری بات سے ہدایت پر آ جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی نہیں بھی آ رہا ہے تو آپ دین کی بات پھیلاتے رہیے سناتے رہیے لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچاتے رہیے انشاءاللہ عجر آخرت میں ملے گا تو بھائی بس آج کی یہ ایک مبارک بات اور خوشی کا موقع تھا میں نے آپ لوگوں سے سیلیبریٹ کرنا ضروری سمجھا ایک بات اور میں کہہ دوں کہ مجھے آپ لوگ کانگریچولیشن کی مبارک بات کی ایک چھوٹی سی کلپ بنا کر مجھے میل ضرور کرتی جائے گا مجھے جو بھائی یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ مجھ سے اپنی بات کہنا چاہتے ہیں یا کوئی بات سنانا چاہتے ہیں مبارک بات دینا چاہتے ہیں ہمارے کسی مفتی صاحب کے لیے یا ہمارے سٹاف کے کسی بھی آدمی کے لیے تو آپ اپنا ایک چھوٹا سا کلپ بنا کر یا اپنی آڈیو ریکرڈ کر کے میل ہمیں کر سکتے ہیں اس پر آپ دیکھ لیں اوپر ایمیل آرہا ہے اس پر ہمیں اپنی ایک ویڈیو یا کلپ کوئی بھی ہمارے لیے جو پیغام ہو تو ایک چھوٹی سی کلپ تیس یا ایک منٹ کی تقریباً یا آڈیو اس میں آپ ہمیں ضرور اپنی بات اپنی محبت کا اظہار اور ہمارے لیے کوئی نصیحت ہمیں سے جو تعلق آپ کا ہے اس تعلق کی بنیاد پر آپ کچھ بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ بھیجیں گے مجھے انتظار رہے گا آپ کے اس چھوٹے سے میسیج کا ضرور بھیجئے گا میل ضرور کیجئے گا اور رہی بات کہ ہمارا جو آپ کا تعلق ہوا اسلامی ہے اسلام کی بنیاد پر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بنیاد پر ہے کوئی مطلب سے تعلق نہیں ہے اس محبت کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کی محبت کو بنائے رکھے اور یہ جو ایک مشن ہے کہ یوٹیوب پر بھی انشاءاللہ ہم دین کی صحیح بات لوگوں کو پہنچائیں گے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لوگوں تک پہنچائیں گے صحابہ اکرام کے واقعات لوگوں تک پہنچائیں گے اس مشن میں آپ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا عجر دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنے خیال رکھئے گا میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں آپ میرے لئے دعا کیجئے گا السلام علیکم و رحمت اللہ